سرن ابن مادا کی روایت ہے کتاب التجارات دو ہزار دو سو چوہتر نمبر کی حدیث اَرْرِبَا سَبْعُونَ حُوبًا اَيْسَرُهَا اَيْنَكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ اللہ اکبر نبی صاحب نے فرمایا کہ ربا کے ستر سے زیادہ درجے ہیں سود کے کتنے درجے ہیں ستر یہ یعنی یہ گناہ اس کے الگ الگ درجات ہے ستر سے زیادہ اور سب سے کمترین درجے کا گناہ سب سے کمترین درجے کا گناہ یہ ہے سود کا کہ آدمی جائے اپنی ماں سے نکاح کر لے اور اس کے ساتھ اپنا موہ کالا کرے بولو کوئی بڑا ہی بگڑائل جوان بھی لے کر کے آؤ اور پوچھو ذرا اس سے کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا پسند ہے تمہیں وہ آپ سے جھگڑا کرنے پر اتر آئے گا آپ نے زبان کیسے کھولی حالانکہ وہ دنیا کا بطرین انسان ہے بگڑا ہوا انسان ہے کرپٹ ہے وہ تمام تر فسادی ہونے کے باوجود بھی کوئی بڑا سے بڑا ایسا غلطکار انسان اپنی ماں کے ساتھ تو کم سے کم اسے برداشت نہیں کرے گا آپ کے ساتھ وہ جھگڑا کرنے پر تیار ہو جائے گا پھر میرے بھائیوں سود لے دے کر کے حقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں وارد اس وعید کے مستحق اپنے آپ کو کیوں بنا رہے ہیں سب سے کم ترین درجے کا گناہ یہ ہے سود کا کہ آدمی اپنی ماں سے جا کر کے نکاح کر لے اس کے ساتھ اپنا موقع نہ دیں سب سے کم ترین درجے کا